خان صاحب کو اریس تو کر لیا گیا ہے لیکن ویٹ نیکسٹ خان صاحب کے ساتھ اس وقت کیا سلوک روا رکھا جا رہا ہے عمران خان صاحب کا فیوچر کیا ہے وکلا جو اٹک جیل گئے ہیں انہوں نے کیا دیٹیلز ہمیں پروائیڈ کی ہے اس کے علاوہ پوری ملک کے اندر جو اعتجاج ہو رہا ہے اس کی کیا اس وقت لیٹس ڈیویلپمنٹ ہے خان صاحب کی پوری ٹیم کو اٹھا لیا گیا ہے وہ معاملہ کے آئے سب پر بات کریں گے آپ سے یہ درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر ضرور کریں کیونکہ مارے چینل کو بہت زیادہ ریپورٹ کیا جا رہا ہے پی ڈی ایم کے ٹولے کی طرف سے تو اس کے اثر کو توڑنے کے لیے آپ کو لائک کومنٹ اور شیئر کا آپشن جتنا زیادہ یوز کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مقدم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام عمران خان صاحب اٹک جیل میں ہیں رات انہوں نے وہیں گزارنی ہے مستقبل کیا ہوگا آگے آنے والے دنوں میں کیا ہونا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا لیکن اس سب کے اندر کچھ بڑی عام ترین ڈیویلپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں ایک جانب تو عمران خان صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کی چیمنشپ سے فارق کرنے کا منصوبہ اور پاکستان تحریک انصاف کس کے ہاتھوں میں آنے جا رہی ہے اس حوالے سے منصوبہ کیا ہے اب آتی ہے نہیں آتی وہ تو اللہ تعالی کا منصوبہ بھی ایک ہوتا ہے نا ایک منصوبہ زمین پر بنتا ہے اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ بار جو ہے اس کا بڑا کھڑاک سامنے آیا ہے زمان پارک میں دھڑا دھڑ گرفتاریاں ہوئی ہیں کپتان کی پوری ٹیم اٹھالی گئی ہے جبکہ رات گئے آرمی چیف جنرل آسم منیر صاحب سے مداخلت کی اپیل کر دی گئی ہے رد عمل کیا ہوگا اس پر بھی بات کر لیتے ہیں ویڈیوز کا بار لگا ہوا ہے آئی جی پنجاب رات گئے ملک چھوڑ گئے ہیں آئی جی اسلام آباد سوری اور اس کے ساتھ ساتھ جا جماعیوں دلاور کے والے سے بھی اسی طرح کی اطلاعات ہیں عمران خان صاحب کے وکیل جو ہیں وہ آٹک جیل کے باہر پہنچے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ بنا اس پر بھی بات کر لیتے ہیں اور آٹھ دس بڑی اہم ترین ڈیویلپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے سب سے پہلے ناظیر اکرام آپ جو ویڈیوز اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں پوری قوم عمران خان کی فوری رہائی کا مطالبہ کر رہی ہے فرامن طریقے سے لوگ باہر نکلے ہیں اور یہ ایک بندے کی بھی امید نہیں تھی کیونکہ اس قدر ڈر خوف اور انفورچنیٹ انسیڈنٹس تھے نو مئی کے نہ ہوتے تو بہت بہتر ہوتا پاکستان کی سیاست میں یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا جو انفورچنیٹلی نائنٹھ آف مئی کو ہوا لیکن یہ سب کچھ ہوا اور آپ یہ جو ویڈیوز ہیں اپنی سکرینز کی اوپر دیکھ سکتے ہیں بہاولپور پشاور مزفر آباد مردان کوئی پاکستان کا کونہ بتائیں جان پر عمران خان کے لیے لوگ نہ نکلے ہو وہ بڑی تعداد جو کہ نائنٹ آف مئی کو تھی وہ نہیں تھی لیکن بلیو می آپ اگر پاکستان کی پولٹکس کو سمجھیں حالات کو سمجھیں جو نائنٹ آف مئی کے بعد ہوا اس کے بعد جو ویڈیوز آپ کو ہم دکھا رہے ہیں یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اتنی تعداد میں بھی لوگ جو ہیں وہ نکلے ہیں اچھا اب یہاں پر زائد فاروق ملک ہیں صافی ہیں انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ آئی جی اسلامباد گزشتہ رات چار بجے اسلامباد ایرپورٹ سے لنڈن روانہ ہو گئے تھے ڈاکٹر اکبر ناصر کسی کو بتائے بغیر رات ایک بجے اپنے گھر سے روانہ ہوئے آئی جی آفیس کا تصدیق یا تردید کرنے سے گریز ڈی آئی جی اینڈ کوارٹس کا بھی اس حوالے سے موقف دینے سے گریز میڈیا کو نہیں بتا سکتے یہ کہنا تھا ڈی آئی جی آویس احمد صاحب کا اس کے ساتھ ساتھ جا جمائیوں دلاور صاحب جو ہیں ان کے والے سے بھی یہ بات آ رہی ہے ان کی چھٹیاں تھیں پلانٹ تھیں انہوں نے اب جانا تھا اور اس سب کے اندر انہوں نے لنڈن کی فلائٹ ہے ان کی غالباً اور وہ لنڈن کی روانگی جو ہے ان کی ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے لیکن یہ ایک بڑی ڈیویلپمنٹ ہے اس حوالے سے ایک دعویٰ آیا تھا بھی وہ کنفرم نہیں ہو پا رہا لیکن لیٹس سی یہ معاملہ کہاں پر جاتا ہے اور یہ کیا چیز ہے جبکہ نئی مہدر پنجوتا صاحب ہیں انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جو ہے وہ شیئر کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے ہم نے سپریڈینڈن جیل اٹک اور ایڈیشنل ہوم سیکٹری سے رابطہ کیا لیکن ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی ہم وقالت نامے اور دیگر دستاویزات عمران خان سے سائن کروانا چاہتے ہیں جو کہ ہمارا قانونی حق ہے درخواست ہے کہ عمران خان صاحب سے ہمیں ملنے دیا جائے اور ایک بڑی جائسی درخواست ہے کیونکہ انہوں نے وقالت نامے جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے سائن کروانے ہیں اور آپ بلکہ نئی پنجوتا صاحب جو ہیں انہوں نے خصوصی طور پر ایک ویڈیو میسج دیا کروائی جائے جو اٹک کے سپری ڈینٹ ہیں ان سے بھی رابطہ کیا ہے اور اڈیشنل جو ہوم سیکٹری ہیں ان سے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں ملاقات کی اجازت دیں لیکن دونوں طرف سے ابھی تک کوئی نہیں رسپونس آیا اور ہم نے ان سے یہ استعداد کیا ہے کہ خان صاحب سے ہم نے ایک تو پاور آف ٹارنی سائن کروانے وقالت نامے کروانے کیونکہ مختلف درخواستیں ہم نے دینی ہیں مختلف جو آرڈرز ہیں ان کو چیلنج کرنا ہے اور آج جو توشہ خانہ کا فیصلہ ہے اس کو بھی چیلنج کرنا ہے لیکن ہمیں ان سے ملنے کی ابھی تک اجازت نہیں دی گئی اور نہ ہی علاو کیا جا رہا ہے تو لہٰذا ہماری ان سے یہ گزارش تھی ایک تو پاور آف ٹارنی اور دوسروں کی ہم خیریت دریافت کرنا چاہتے ہیں کھانا وغیرہ اور اس کے ساتھ ساتھ کپڑے باقی جو چیزیں ہیں وہ اس حوالے سے ہم وزر کرنا چاہتے تھے لیکن ابھی تک ہمیں ان کی طرف سے کوئی گرین سکل نہیں ملا ابھی بھی ان سے یہ ہماری صدا ہے کہ ہمیں ملنے دیے جائے جو کہ قانونی طور پر ہمارا حق ہے کہ ہم ان سے ملیں اور ان سے پاور آف ٹارنی اور جو ڈاکومنٹ سائن کروانے ہیں وہ ہمیں کروانے دیے جائیں بہت شکریہ جی ناظرین اکرم آپ نے نائیم پنجوتہ صاحب کی گفتگو سنی انتظار حسین پنجوتہ صاحب ہیں انہوں نے بھی کچھ بڑے اہم انکشافات کی ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ خان صاحب رات کو عبادت کرتے ہیں فجر کے بعد خان صاحب سوتے ہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسی کے بعد عمران خان صاحب کا سٹاف جو ہے زمان پارک میں نوملی وہ بھی سوتا ہے تو اس سب کے اندر عمران خان صاحب جب گھر کے رہائشی حصے میں تھے اور وہ سو رہے تھے توڑ پوڑ اور بھاری برکم قدموں کی آوازیں سنائی دیں چیمن تحریکین صاحب نین سے بدار ہو کر شہر کی آواز سے باہر نکلے تو باوردی آلکاروں کا جتھا ان کے بیڈروم سے چند فٹ کے فاصلے پر موجود تھا اور کھڑکیوں اور دروازوں کو توڑنے میں مصروف تھا چیمن تحریکین صاحب نے کہا کہ اس توڑ پوڑ یا گھریلوں ملازمین کو تشدد اور مار پیٹ کی حرگز ضرورت نہیں میں گرفتاری دینے کے لئے تیار ہوں چنانچہ پور تشدد اقدامات کا کوئی جواز نہیں یہ کہہ کر عمران خان کپڑے تبدیل کرنے کی غر سے اندر گئے اور چندی لمحوں میں باہر آ کر بغیر کسی تعویل اور حجت کے گرفتاری پیش کر دی یہ پوری کارروائی تقریباً دس سے پنگرہ منٹ میں مکمل ہو گئی اور چیمن تحریکین صاحب یا ان کے ملازمین اور معاونین کی جانب سے کسی قسم کی کوئی مضاہمت نہیں کی گئے یاد رہے کہ جب چیمن تحریکین صاحب گرفتاری پیش کر رہے تھے تو اقب سے ایک روبدار آواز آئی جس میں اہلکاروں کو چیمن تحریکین صاحب سے بدتمیزی اور بدسلوکی کے احکامات دیے گئے نتیجتاً بابردی اہلکاروں نے چیمن تحریکین صاحب کو دھکے دیے اور نہایت سختی سے پیش آتے ہوئے انہیں لے کر باہر کی جانب رواگہ ہوئے چیمن تحریکین صاحب درجلوں مرتبہ اظہار کر چکے ہیں کہ قانونی انداز میں ان کی گرفتاری کا مرحلہ آیا تو وہ ہرگز مضاہمت نہیں کریں گے اس کے باوجود بابردی اہلکار گھر کے مرکزی دروارزے سے آنے کے بجائے اقب میں موجود رہائشی حصے میں جبرن داخل ہوئے اور گھر کے اندر بلا جواز توڑ پھوڑ بھی کی عدالتی فیصلے کے نتیجے میں محض چیمن عمران خان کی گرفتاری مطلوب تھی مگر اس کے باوجود گھر کے مختلف حصوں کی بغیر وارنس تلاشی لی گئی اور سامان اتل پتل کرتے ہوئے دو موبائل فون سمیت مختلف اشیاء جو ہیں وہ بھی ساتھ لے کر چلے گئے تحریک انصاف کے چیمن کی گرفتاری کے بعد زمان پارک میں موجود گھریلو عملے اور معاونین کو شدید حراسان اور علی خان عویس نیازی نمان افضل اور علی نیازی سمیت متندد افراد جو ہیں انہیں گرفتار کر لیا گیا اسلامباد میں فیصلے کے اجراع کے چند ہی لمحات میں لاہور میں عمران خان کی رہشگاہ پر یلغار اور گرفتاری اس سوچے سمجھے منصوبے کا نتیجہ ہے جو لنڈن پلان کے تحت کافی پہلے بنایا گیا تھا اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے خلاف زمان پارک میں اتجاج کرنے والے پچیس کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا اور وہاں پر پکڑ دھکڑ جو ہے وہ زمان پارک میں سامنے آئی جبکہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد ان کے مکمل سٹاف میمبرز جو پرشنل سٹاف ہوتا ہے جس میں علی خان ہیں علی نیازی ہیں نمان افزل ہیں اور عویس نیازی ہیں سب کو زمان پارک سے گرفتار کر لیا گیا کپتان کی پوری ٹیم جو ہے اسے آریسٹ کر لیا گیا اس کے علاوہ جو آجیب سی چیز ہے کہ پرامن اتجاج کر رہے تھے کوئی بہت بڑی تعداد میں زمان پارک کے باہر لوگ بھی نہیں تھے کہ کوئی بہت بڑا آپ کہتے کہ ایسا معاملہ ہوتا خواتین جو ہیں انہیں بھی آریسٹ کیا گیا زمان پارک کے باہر سے آپ بلکہ یہ دیکھیں یہ حضیر اکرام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خاتون جو ہیں انہیں اریسٹ کیا جا رہے اور انہیں زمان پارک کے آتے سے عمران خان صاحب جو ہیں ان کی رہائشگاہ کے باہر سے خواتین پولیس سہلکار جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہیں یہ ایک عجیب سی چیز ہے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کیا معاملات ہو رہے ہیں پولیس نے کم عمر بچے کو اور یہ ویجولز انٹرنیشنل دنیا کو آپ کیا دکھا رہے ہیں خدا کا خوف کرے خان پکن لیا آپ نے اب کم عمر بچے ہے آپ درہیے دیکھیں یہ ایک کم عمر بچے ہے ناظرین اکرام جسے وہاں پر بٹھا لیا انہوں نے پولیس کی گاڑی کے اندر اور سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت ملک کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں اب دو بڑی چیزیں ہیں جو بڑی بڑی خبریں ہیں ایک تو اس کے اندر سپریم کورٹ بار اسوسییشن کا بڑا کھڑاک سامنے آیا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ جنرل آسم بنیر سے مداخلت کی اپیل کا معاملہ ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صدر اور سیکٹری سپریم کورٹ بار اسوسییشن کا مشترکہ بیان جاری ہوا ہے اور اعلامی میں کہا گیا ہے کہ یہ واقعہ بدقسمتی کی بات ہے کہ عدالت نے ملزم کو سماد کا منصفانہ موقع فراہم کیے بغیر فیصلہ سنایا چیمن پی ٹی آئی کے وکیل کی غیر موجودگی میں کیس کا فیصلہ بلکل جلدبازی میں کیا گیا یہ آرٹیکل فور کے تحت ملزم کے بنیادی حقوق کی سریخ خلاف ورزی ہے فیصلے کو وکیل کو سنے بغیر انتہائی اجلت میں سنایا گیا ہائی کورٹ نے ایڈیشنل سیشن جج کو ہدایت کی تھی کہ وہ قابل سماعت ہونے کے معاملے پر نئے سرے سے فیصلہ کریں فاظل جج نے اس معاملے کا نئے سرے سے فیصلہ کرنے کے وجہے جلدبازی میں اور بغیر کسی آزاد ذہن کے درخواست کو اپنے ہی سابقا عقامات پر بھروسہ کرتے ہوئے مسترد کر دیا ان معاملات کا دوبارہ فیصلہ کرنے کے لیے ریمانڈ دیا گیا تھا ملزم کے خلاف قانون کے تحت زیادہ سے زیادہ سزا سنائی گئی اجلت میں فیصلہ انصاف، فطری انصاف اور قانونی عمل کے تمام تیش ادھا حصولوں کے خلاف ہے اس طرح کے فیصلہ کے وقت کا مقصد سیاسی رانماؤں کو آئندہ انتخابات میں حصہ لینے سے باز رکھنا ہے عدلیہ کی جانب سے مقبول سیاسی رانماؤں کی نائلی اور پابندی کا تاریخی رجحان جمہوریت کے اصولوں اور منصفانہ ٹرائل کے منافی ہے عدلیہ آئین اور اس میں درج بنیادی حقوق کی محافظ ہے اسے فیصلہ انصاف کو برقرار رکھنے کے لیے عدلیہ پر سے لوگوں کے اعتماد کو ہی کم کریں گے یہ مشترکہ بیان جاری ہوا ہے اور یہ ایک بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ بھی ہے ناظرین اکرام کیونکہ اس کے اندر جو نکات اٹھائے گئے ہیں ان نکات کی بنیاد پہ آرام سے عمران خان صاحب کا کیس جو ہے وہ اڑ جائے گا اور اس سب کے اندر کچھ بھی نہیں ہونا بلکل آپ کہیں کہ بلکل معاملات جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے حق میں ہی ہیں ایسا ویسا کوئی ادھر ادھر کی بات جو ہے وہ نہیں ہونی اچھا بھین دوسری جانب آپ یہ ڈیلے کر سکتے ہیں لمبے عرصے تک رکھ سکتے ہیں یہ ادھر ادھر کے کچھ اب بیسے بھی ویکنڈ تھا تو اب منڈے تک تو ویسے ہی معاملات ہم دیکھتے ہیں کہاں پہ جا کے اپیل ہوتی ہے اسلامباد ہائی کورٹ اس کے اوپر کیا کرتا ہے کتنا ٹائم لگاتا ہے اس وقت تک خان صاحب کو اور مقدمات میں یہ ارسٹ کرتے رہیں گے جا کے کھل گئے ہوئے ہیں اب اور کیا رہ گیا اچھا اب کامران خان صاحب ہیں سینئر صافی اور طاقتوروں کے بھی بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں انہوں نے ایک بڑی عجیب سی ٹویٹ کی ہے اور کامران خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا ناظرین اکرام وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہتے ہیں کہ میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل آسی منیر صاحب سے مخاتب ہوں جنرل صاحب ایک نیا پاکستان جنم لے رہا ہے عمران خان سیاست سے آزاد پاکستان اور یہ بڑی بات ہے کہ ایک نیا پاکستان عمران خان کی سیاست سے پاک نیا پاکستان تھوڑی دیر قبل دو خاندانوں پر محیر پاکستانی سیاست کو نیا دوام ملتا نظر آیا جب عمران خان اور ان کی پی ٹی آئی کا پچیس سالہ طویل سیاسی سفر ایک جھٹکے سے رک گیا مطلب انہوں نے ورڈیکٹ دے دیا ہے اگلے ہفتے ملک میں نگران سیٹپ کی راہ امبار کرنی ہوگی یہ ہمارے لیے ایک پیشاور غیر سیاسی حکومت کے قیام کا ایک اہم موقع فراہم کرتا ہے پچیس کروڑ پاکستانی ایک اور زرداری ہے اور ایک اور نواز شریف دور کے لیے نہیں تڑپ رہے ان کو مہنگائی کا توڑ چاہیے روزگار چاہیے معیشت کی دن رات ترقی چاہیے جنرل آسمونیر صاحب بنا مارشل لاو بغیر فوجی حکمرانی بھی ایک دیانتدار پروفیشنل غیر سرکاری حکومت ہی پاکستان کی قسمت بدل سکتی ہے آپ لیڈ کریں قوم آپ کے پیچھے چلے گی مجھے نہیں پتا اس میں کیا مطلب ہے کامران خان صاحب کا اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی امران خان سے سیاست پاک ہو گئی لیکن شریف خاندان اور زرداری خاندان پر نہیں یہ سب چھوڑا جا سکتا اور جنرل آسمونیر صاحب لیڈ کریں اور ایک غیر سیاسی حکومت مطلب یہ نہیں جو صرف انتخابات کروا ہے یہ بات جو ہے یہ کسی اور طرف جا رہی ہے اور یہ بہت مالی خیز ہے اور اب یہ پیغام کیوں دیا گیا ہے کس طرح سے دیا گیا ہے اس پیغام کا مطلب کیا ہے مقصد کیا ہے یہ آنے والے دنوں کے اندر بیسے ہی ہمیں بہت زیادہ کلیر ہو جائے گا تھوڑا نہیں اچھا خاصا ہمیں یہ آنے والے دنوں کے اندر کلیر ہو جانا ہے کلیرٹی آئی جانی ہے لیکن لیٹسی جواب کیا ہوتا ہے اور یہ جواب جو ہے سوال بھی پوچھا گیا ہے یا پوچھوایا گیا ہے یا کیا معاملہ ہے مجھے نہیں سمجھا رہی لیکن لیٹسی اللہ تعالی سے امید ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق جو کرنا کریں بلکل جنرل عاصم منیر صاحب ایک کمپیٹنٹ آفیسر ہے اور میں نہیں رہا کہ اس طرح سے دائریکٹ آکے مجھے نہیں لگتا میں اچھے کی امید رکھنے والا انسان ہوں اور مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ویسا کچھ ہے کامران خان صاحب کی یہ ذاتی خواہشی ہوگی اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نے کی بانت پاکستان